تو اس میں ہم ایک بات تو یہ عرض کیا کرتے ہیں کہ نیکیوں کے زندگی کی اس دنیا میں برکت کیا ہے اور گناہوں کا ریاکشن اس دنیا میں کیا ہے اور یہ برکت اور یہ ریاکشن قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے مثلا ہم آج نیکی کی زندگی کی ایک برکت بتاتے ہیں جو قرآن نے بتایا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَامِلُوا صَالِحَاتٍ سَيْجَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ عُدَّا جہاں خالص نیکی کی زندگی ہوتی ہے وہاں آپس میں محبت کی مٹھاس ہوا کرتی ہے جن گھروں میں جن سوسیٹیوں میں جن زندگیوں میں خالص نیکی ہوتی ہے گناہوں کی ملاوٹ نہیں ہوتی وہاں اللہ اس دنیا میں انہیں ایک ہمارا نتیجہ یہ دیتا ہے محبتوں کی زندگی دیتا ہے وہاں میں محبتوں کی مٹھاس ملتی ہے اسی طرح مثلاً گناہوں کی زندگی اور اس کا رییکشن مثلاً قرآن میں ہے وَنَسُوْحَبَّا مِمَا ذُكِرُوْبِي فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَا وَتَا گناہوں کی دنیا میں ایک سزا یہ ملتی ہے کہ محبتیں نفرتوں سے بتل جاتی ہے معمولی معمولی باتوں سے بہن بھائی میں میاں بیوی میں باپ بیٹے میں اور یوں آپس میں نفرتوں کے کانٹیں اگنے لگتے ہیں حقیقت کیا ہوتی ہے وہ گناہ کی نحوصت سر چڑھ کے بولتی ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَا وَتَا عداوت یہ ایک سزا ہے اس دنیا میں گناہ کی یہ رییکشن ہے اللہ کی نافرمانی کی اس دنیا میں تو گناہوں کا نقصان نفرتوں کی صورت میں نکلتا ہے خالص نیکی کے زندگی کا ثمرہ بہامی محبتوں کی صورت میں اللہ عطا فرماتے ہیں ایک مسئلہ جو رمضان ہی کے متعلق ہے سہری ختم ہونے کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور پھر آزان شروع ہوتی ہے سہری ختم ہونے کے بعد پھر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور پھر آزان شروع ہوتی ہے ذہن میں رکھیے گا کہ آزان سہری کے وقت میں ہو گئی تو آزان نہیں ہوئی اور اگر آزان کے ہوتے ہوئے کھاتے پیتے رہے تو آپ نے سہری خطرے میں روزہ خطرے میں ڈال دیا اس لیے آپ وقت دیکھ لیا کریں آزان کا وقت نہ دیکھا آزان کا خیال نہ رکھیں وقت دیکھ لیں اور چند منٹ پہلی ہی آپ اپنی سہری مکمل فرما لیا کریں اس لیے کہ آزان تو سہری مکمل ہونے کے بعد ہوتی ہے یہ انداد اچھا نہیں ہے کہ آزان چل رہی ہے اور جتنی لمبی آزان چل رہی ہے اتنی لمبی آپ کی سہری چل رہی ہے اس سے تو روزہ خراب ہو جائے گا اور روزہ آپ نے گویا کہ سہری خراب کر دی تو اس لیے یہ مسئلہ بھی ضرور اپنے گھر کی خواتین کو بھی بتا دیا جائے کہ سہری کے بعد آزان ہوتی ہے اور اس سے پہلے دو چند منٹ پہلے احتیاطا پانی پیے دیا جائے اپنی سہری مکمل کر لی جائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَا مِنْ عَبْدِ مُؤْمِنِنْ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعِ وَإِنْ كَانِ مِثْلَ رَأْتِ الزُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصِيبُ شَيَّنْ مِنْ حُرِّ وَجْهِ اِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خوفِ خدا سے نکلی ہوئی آنسوں کی کیا خوب برکت ہے خوفِ خدا سے نکلی ہوئی آنسوں کی کیا خوب برکت ہے آپ علیہ السلام بتا رہے کوئی بندہِ مومن خوفِ خدا سے اس کی آنکھوں سے چند آنسوں ہی نکل جائیں اور اگرچہ وہ مقدار میں ایسے ہوں جیسے مکھی کے سر کے برابر یعنی اے تطرہ اور پھر وہ بہ کر اس کے چہرے پہ آ جائے پھر وہ اس کے چہرے پہ آ جائے تو اللہ اس چہرے کو آتشِ دوزق پر احرام کرار دیتے ہیں پھر اللہ اس چہرے کو آتشِ دوزق سے محفوظ کر دیتے ہیں یہ خوفِ خدا سے نکلے آنسوں کی کیا خوب قیمت ہے آپ علیہ السلام فرما کرتے تھے وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَابَتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ اکیلے بیٹھا ہے اپنی کتائیوں کو یاد کرتا ہے مولا کی عظمت کو اس کی عظمت کے ساتھ یاد کرتا ہے اور پھر آنکھوں سے آنسوں بہ پڑتے ہیں تو یہ اتنی قیمت رکھتی ہے قیمت رکھتے ہیں یہ آنسوں کہ کل قیامت میں اللہ اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے تو میرے عزیزو یہ مبارک گھڑیاں ہیں روزے کی ورکت سے اور اللہ کی رحمت کی ورکت سے دلوں میں ایک نروی آ جاتی ہے دلوں میں ایک خیشیت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کرے سہری کے گھڑیوں میں تحجت کے گھڑیوں میں افتاریوں کے گھڑیوں گھڑیوں میں یہ چند آنسوں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں یہ دو چند آنسوں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے